امام غریب سے غریب تر ہوتی گئی اور اکمران امیر سے امیر تر ہوتے گئے تو قصہ ہے جی کچھ ٹیٹیوں کا پہلے ایک شباز صاحب کی اور ان کی فیملی کی ٹیٹیاں سامنے آئی تھی تو ابھی تک میں لندن کی عدالتوں میں جانے کے لیے بیتاب ہوں اس کا تو مجھے کوئی بھی تک چٹھی تو نہیں ملی لیکن اب ایک اور ٹیٹیوں کا لے آئے ہوں تو امید کرتا ہوں یہ شاید مجھے لندن کو عدالت میں دے جائے شریف خاندان کی مبینہ منی لانڈرنگ وزیراعظم کے معونے خصوصی شہزاد اکبر کا ٹرانزیکشن سامنے لانے کا دعویٰ میڈیا سے گفتگو میں بولے پیسہ ٹیٹیز کے ذریعے منتقل کیا گیا رقم ملنے کے بعد نباز شریف اپنی بیٹی کو ہی گفت کرتے رہے قومی خزانے کو بے دردی سے لوٹا گیا کچھ چیزیں سامنے آ چکی کچھ آنا باقی ہیں وزیراعظم سے چیئرمن سینٹ سادق سنجرانی کی ملاقات عمران خان نے سینٹ کا دوبارہ اعتماد حاصل کرنے پر مبارک بات دی امید ظاہر کی کہ ایوان کی کاروائی خوش اسلوبی سے چلانے کے لیے وہ اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے ادا کرتے رہیں گے کہا عرقین کا اعتماد ان کی قائدانہ صلاحیتوں اور ایوان کو اچھے طریقے سے چلائے جانے کی تصدیق ہے نون لیگ کا سینٹ انتخابات کے معاملے پر ترامیم لانے کا اعلان احسن اقبال کا کہنا ہے یقم اگست کو جمہوری اقدار اور آئین کی حرمت کو خاک میں ملایا گیا شہباز شریف نے پارٹی میں تحقیقات کے لیے کمیٹی بھی بنا دی مشاہد اللہ خان بولے تحریک ادم اعتماد پر فیصلہ رائے شماری کے وقت ہی ہو گیا تھا خوفیہ ووٹنگ میں کچھ اور ہی ہوا ہے کہاں حاصل بزنجو میرا بچارہ رنگ پیٹسرن بیٹھے ہوئے پلگوں میں کچھرا پھسا ہوا ہے کیا پیدی کیا پیدی کا شوربہ مینڈک کو اگر زکام ہو جائے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ اس کو جناب علی طلاب سے نکالا جائے لیکھ دیم لے حاصل بزنجو کا غیر ذمہ دارانہ بیان سیاسی رہنماؤں نے کھری کھری سنا دی شیخ رشید بولے حاصل بزنجو کے سیانی بلی کھمبان اوچے والی سیاست کر رہے ہیں وہ رنگ پسٹن بننے کی کوشش کر رہے ہیں پرویس کھٹک نے کہا بے بنیاد تبصروں کی بجائے بزنجو اس شکست تسلیم کریں فردوس آشکوان کا بیان کے خلاف قومی اسمبلی میں مصمتی قرارداد لانے کا اعلان حاصل بزنجو کا بیان قومی ادارے کے سربرہ کو متنازے بنانے کے مترادف ہے دی جی آئی اس پی آر میجر جنرل آصف وفور کا کہنا ہے ملک کے اہم ادارے کے سربرہ پر الزامات بے بنیاد ہیں ایسے بیانات جمہوریت کی کوئی خدمت نہیں ذاتی سیاسی مفادات کے لیے پورے جمہوری عمل کو بے توقیر کرنا درست نہیں ہے بھارت کی ہردرمی برقرار امریکی سالسی مانے سے پھر انکار وزیر خارجہ جے شنکر کا کہنا ہے کشمیر پاکستان اور بھارت کا دو طرفہ معاملہ ہے امریکی ہم منصب مائک پومپیو پر بھی بازی کر دیا کہ مسئلے پر کوئی بھی باتچیت صرف پاکستان کے ساتھ ہوگی بھارتی وزیر خارجہ نے چویٹر پیغام میں باتچیت مشروط ہونے کا بھی کہہ دیا پاکستان امریکی صدر کی پیش کش پر شکر گزار بھارت مذاکرات کے لیے آسانی سے نہیں مانے گا ٹرمپ اسے سمجھائیں اور اپنا سرسوخ استعمال کرے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی نائنٹی ٹو نیوز سے گفتگو بولے بھارت معاملے کو دو طرفہ کہتا ہے مگر ون آن ون نشیس کے لیے بھی تیار نہیں ہمارا کل بھی اور آج بھی امن کا پیغام ہے مگر بھارت خون کی ہولی کھیل رہا ہے ہمیں مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے چیرمن کشمیر کمیٹی سید فخر امام کا کہنا ہے پنڈت جواہر لال نہروں نے بھی کشمیر کو متناسے علاقہ قرار دیا آج پھر امریکی صدر نے سالسی کی پیش کش کی ہے روس اور چین نے بھی مسئلہ کشمیر پر بات کی ہے بھارت کشمیریوں کی شہریت ختم کر کے غیر کشمیریوں کو رہائشی بنانا چاہتا ہے تاجروں نے ایف بی آر کی مجفزہ فیکس ٹیکس سکیم کو مسترد کر دیا تاجر راہنما نئی میر کہتے ہیں فیکس ٹیکس سکیم تاجروں کے ساتھ بھونڈا مزاک ہے رگبے کے اعتبار سے ٹیکس نظام کا نفاظ قابل عمل نہیں سکیم میں شامل تاجروں کو ویل سٹیٹمنٹ بھی جمع کرانا ہوگی شناختی کارڈ کی شرط بھی ختم نہیں کی گئی چھ سال بعد مہنگائی کی شرط دوبارہ دس فیصد سے تجاوز کر گئی روانسال جولائی میں افرات زر کی شرط دس اشاریہ چونتیس فیصد رہی گزشتہ سال جولائی میں شرط پانچ اشاریہ چوراسی فیصد تھی جولائی کے دورانہ شیخ رونوشی قیمتوں میں سات اشاریہ اٹھاسی فیصد اضافہ کوکنگ آئل آٹھ اشاریہ ستاون دودھ پانچ اشاریہ چوبیس اور پیٹرل میں بائیس اشاریہ چھپن فیصد اضافہ ہوا ادارہ شماریات کے رپورٹ جاری نیب لاہور نے نواز شریف کے بھتیجوں یوسف عباس اور عزیز عباس کو آٹھ اگست کو طلب کر لیا عباس شریف کے دونوں بیٹوں کو چودری شوگر ملز کیس میں تحقیقات کے لیے طلب کیا گیا ہے چودری شوگر ملز کیس میں نیب کا نواز شریف سے بھی تفتیش کا فیصلہ نیب نے احتساب عدالت اسلام آباد سے تفتیش کے اجازت مانگ لی لاہور کے کیس میں ہمارا دائرہ اختیار نہیں اسلام آباد کی عدالت نے نیب کی درخواست واپس کر دی سابق صدر عاصف علی زرداری کی مشکلات میں اضافہ جالی اکاؤنٹس کیس میں نیب نے ایک اور بڑی کامیابی حاصل کر لی غیر قانونی ٹھیکوں کے ریفرنس میں اہم ملزم نے اعتراف جرم کر لیا غیر قانونی ٹھیکیں لینے والی کمپنی کے مالک نے رقم بھی واپس کر دی وزیراعظم کی زیرہ صدارت اسلام آباد کے ماسٹر پلان پر اجلاس امران خان کہتے ہیں شہر کے مسائل کو ماضی میں یک سر نظر انداز کیا گیا وزیراعظم سے گورنر سندھ امران اسماعیل بھی ملے سندھ میں حال یا بارشوں کے بعد کی صورتحات پر تبادلہ خیال علیم خان کی بھی امران خان سے ملاقات ہوئی پنجاب کی معاملات پر باتشیت کی کری کراچی میں بارشوں کے دوران کرنٹ لگنے سے بیس سے زائد اموات جماعت اسلامی کا کے الیکٹرک کے خلاف احتجاج دفتر پر انڈوں کی برسات کر دی پتراؤ بھی کیا گیا کرنٹ لگنے سے جامحک افراد کے ورسہ بھی مظاہرے میں شریک کراچی میں دو دن کی بارش کے بعد بھی دو دن گزر گئے شہر کے بیشتر علاقوں کے ساتھ سٹی کورٹ کی بھی ابتر صورتحال پانچ روز سے جمع پانی نہ نکالا جا سکا قیدیوں اور سائلین کے بیٹنے کی جگہ تالاب کا منظر پیش کرنے لگی ادھر حیدر آباب میں بھی کئی علاقوں سے پانی کی نکاسی نہ ہو سکی گلستان سجاد، سہرش نگر، ماروی ٹاؤن میں اب بھی کئی فٹ بارش کا پانی جمع ہے شہریوں کو مشکلات کا سامنا مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج کراچی میں ہوگا محکمہ موسمیات کے مطابق آج ذلحج کا چاند نظر آنے کے واضح امکانات ہیں چاند نظر آنے کی صورت میں عید الازحاب بروز پیر بارہ اگست کو ہوگی کوئی ٹیم میں بھی مویشی منڈیاں سج گئیں خوبصورت اور تگڑے بکروں کے مالکوں کی ڈیمانڈ بھی خوب کہیں ایک فٹ لمبے کانوں والے موری نسل کے بکرے موجود تو کہیں بل کھاتے سنگوں والے پہاڑی بکروں کا جھن آرمو چوک پر لگی بکرہ منڈی میں مارک اور کراس بکرے کی بھی خوب دھوم ہے ادھر افغانستان سے بھی قربانی کے جانور فروغ تیلیے لائے جانے لگے بھارت نے اپنے کلبھشن تک کانسلر رسائی کا موقع گوا دیا پاکستان نے گرفتار دہشتگر تک آج کانسلر رسائی کی پیشکش کی تھی ادھر پاکستان کی پیشکش پر بھارت کا جواب آ گیا سفارتی ذرائع کے مطابق بھارت کی اپنے جاسوس تک تنہائی میں رسائی دینے کی درخواست حسن علی نے بھارتی لڑکی سامیہ کو دل دینے کی تصدیق کر دی کہتے ہیں بیس اگست کو دبائی میں نکاح ہوگا سامیہ سے ایک سال قبل دبائی میں جنر پر ملاقات ہوئی سوشل میڈیا پر کسی اور لڑکی کی تصاویش شیئر کی جا رہی ہیں فیسٹ بولر نے شادی پر سیاہ اور سوک شیروانی زبطن کرنے کا بھی بتا دیا موسیقی